بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں پاکستانی ہیں اور ہماری جو ثقافتی زبان ہے وہ اردو ہماری پہچان ہے یہ جو ناظرین زبان ہوتی ہے قومیز جو زبان ہوتی ہے وہ نسلوں کو اور اس کے لاکومیت کو یہ جوڑتی ہے جیسے تصویح کے دانے جو ہوتے ہیں وہ ایک لڑی میں پروئے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ جو زبان ہے مختلف نسلوں کو قبیلوں کو علاقہ لوگوں کو ایک جو لڑی ہے اس پر ہوتی ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن اردو زبان کے جو اہمیت پاکستان میں ہے وہ بہت کم ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل کیوں نہیں ہے اسی حوالے سے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی احمد خرل ان سے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہم اردو زبان کو بولنے میں اتنا زیادہ جو ہجکچاہٹ ہے وہ محسوس کیوں کرتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ سر میں بلکل ٹھیک ہوں سر یہ بتائیں کہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے ملکی ترقی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہنے کو تو ہم نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دے دیا اور اسے ہم یہاں اور وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قومی زبان کو فروغ دینا چاہیے اور اسے ہر جگہ ہونا چاہیے ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں ہم اردو بولیں اور چیزوں کو اسی انداز میں لیں کہ یہ واقعی ہی ہماری قومی زبان ہے لیکن امرن ہمارا اس سے طرز عمل ایک سوتیلی ماں جیسا ہے کیونکہ زبان کو ماں کہتے ہیں اور جس انداز میں اس اے ہمیں لے کے چلنا چاہیے تھا آج تک ہم نہیں لے کے چل سکے مثلا آپ ایک عام سے دفتر میں ایک فارم فل کرنے کے لیے مانگے تو وہ بھی انگلش میں ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہمارا نظام تعلیم ہے کیونکہ بندہ یا تو بچہ گھر سے زبان سیکھتا ہے یا پھر وہ سکول اور کالج میں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ کونسی زبان ہے جس میں اسے علم مل رہا ہے یا علم دیا جا رہا ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو جو مضامین بچوں کو پڑھانے ہیں مختلف کلاسز میں بدقسمتی سے ہم انہیں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکیں اگر ایک بچہ ماں سوائے اردو زبان کے یا اسلامیات کے یہ کانٹینٹ یا یہ جو چیزیں ہیں وہ تو اسے اردو میں ملتی ہیں باقی جتنے بھی سائنسی مضامین ہیں وہ انگلش میں پڑھتا ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اردو ترقی کرے اچھا جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے جو مادری زبان ہے اور جو یہ قومی زبان ہے آپس میں کنفلکٹ کرتے ہیں اجیسے اگر ہم بات کریں دوسرے ممالک کے تو وہاں پر جو لوگ ہیں زیادہ تر اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور بڑے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے اتنا زیادہ ہچ کچھاتے کیوں ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ ممالک یا وہ جگہیں جہاں ترقی کا زینہ ان کی قومی زبان کی ذریعے تیہ ہوتا ہے وہاں قومی زبان کو اہمیت ملتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں اردو زبان جو ہے نا وہ ترقی کی زبان سمجھی نہیں جاتی ہم کیا کرتے ہیں وہ بچے جو انگلیش میڈیمز کے پڑے ہوئے ہیں اور جو انگلیش میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر ایکسپریس کرتے ہیں ان کے لیے جاب اپرچنیٹیز زیادہ ہیں وہ زیادہ بہتر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ ایک میں ایسے اگر دوگلہ پن کہوں کہ ایک سائٹ پہ ہم نعرے لگاتے ہیں اردو قومی زبان ہے تو پھر کیا ہمارا نظام تعلیم اردو میں ہے پھر یہ فیزیکس کیمسٹری میتھ اور جتنے بھی مضامین ہیں یہ اردو میں کیوں نہیں پڑھائے جا سکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کلیریٹی نہیں ہے جب اگر ہم اسے اہمیت دینا چاہتے ہیں تو پھر جتنی بھی ہماری افیشل کرسپونڈنس ہیں وہ ساری کی ساری اردو میں چلی جانی چاہیے ہم جس لیول پہ یا جس کلاس میں بھی بچے کو پڑھا رہے ہیں اسے وہ اردو زبان میں پڑھایا جانا چاہیے جب تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچیں گے ہم یہ تو کہتے رہیں گے اردو قومی زبان ہے لیکن اہمیت اتنی ہی ملے گی جتنی آج ہے ٹھیک بالکل صحیح اجھے سار اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم جاتے ہیں پلیٹ فارم ہوتے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہیں یا ہمارے سٹوڈنس جب باہر جاتے پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ بھی اردو زبان میں بات کرتے ہیں بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں وہ بات نہیں کر پاتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز دیکھ لیں جب بھی وہ کسی کانفرنس کے لیے جاتے ہیں ہمارے وزیراعظم دیکھ لیں ہمارے پولیٹیشنز دیکھ لیں تو وہ اپنی زبان سے سوچ کرتے ہیں اور وہ انگلیش پر آ جاتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ کیوں بیزارگی دکھائی جاتی ہے کہ اردو زبان کو اگر ہم بات کریں گے تو اس کو ڈپرائیف کیا جاتا ہے ایزی میننگز میں بسیکلی جب ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ زبان ہے کیا زبان ہم اپنے مافی زمیر کو اپنے خیالات کو اپنے حساسات کو جذبات کو جس زبان میں ایکسپریس کریں اور جس میں ہم بہتر ایکسپریس کریں اس زبان پہ ہمیں کمانڈ ہوتی ہے اب ایک بچہ چاہے وہ آج پرائیم نیسٹر ہے اگر اس کا تمام ایجوکیشن کیریر رائٹ فرم کلاس ون سے لے کے وہ ماسٹرز تک انگلیش میں ہے اور وہ بہت زیادہ فلوینٹ جو ہے جہاں اسے آسانی ہوتی ہے وہ انگلیش زبان میں ہوتی ہے تو انگلیش بولے گا جب ہم نے انگلیش میں نہ پڑھا اردو میں نہ پڑھا نہ اردو میں ہم نے لکھا تو how it come کہ ہم اس میں وہ والی مہارت حاصل کر لیں کہ ہم اس کو اس انداز میں استعمال کر سکیں اب اسی طرح دیکھیں مختلف مواقعوں پہ جو عربی والے ہمارے احباب ہیں وہ عربی زبان اس لیے زیادہ بولتے کہ ان انگلیش آتی نہیں ہمیں جس زبان میں ہم آسانی اور فروانی میں حسوس کریں گے اسی کو بولیں گے اگر ہمارے پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی شخص ہو جیسے ابھی میں نے بات کرتے ہوئے انکانشیس لی ابھی یہ لفظ بھی یہ بول لیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم ملک میں بتدریج نہیں فیصلے کریں گے اور اردو کی طرف مائل ہو جائیں گے اور ہمارا سارا نظام چاہے وہ آفس کا ہو یا تعلیم کا ہو جب وہ اردو میں آ جائے گا ہماری امتحانات چاہے وہ مقابلے کی امتحانات ہو وہ اردو میں آ جائیں گے جب مارکیٹ میں جب ہم ایمپلائیمنٹ کی جاب کی بات کریں گے اس کے لیے انٹرویوز ہوں یا باقی معاملات اگر اردو میں ہوں گے تو پھر اردو ترقی کرے گی ورنہ ہم شور مچاتے رہیں گے قومی زبان ٹھیک صحیح کا ہم جو سنتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں پھر ہم وہی سکھا سکتے ہیں بلکل صحیح کا سر اردو کی ترویج اور اشاعت کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کرنے چاہیے بسیکلی یہ ایک بڑا بنیادی قسم کا سوال ہے اگر ہم حقیقت انسان کی دیکھیں تو وہ اس کی معاشرت سے زیادہ اہم اس کی معاشیت ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے نہ جا کے ملازمت کرنی ہے اس نے کوئی بزنس کرنا ہے اس نے پیسے کمانے ہیں اور زندگی کو چلانا ہے اب وہ زبان یا وہ جگہ جہاں وہ کام کر رہا ہے جو زبان وہاں بولی جاتی ہے جس کو اہمیت دی جاتی ہے وہ اسی زبان کی طرف بھاگے گا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا یا شاید انہوں نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو کہ ایک وقت وہ تھا کہ انگلینڈ میں فرینس کی حکومت ہوتی تھی اور جیسے آج یا آج سے پچاس سال پہلے سے ہم انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں برطانوی لوگ جو ہیں وہ فرینسیسی زبان کو سیکھا کرتے تھے اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کیا نہیں ہم نے اپنی قومی زبان کو اہمیت دینی ہے تو پھر انہوں نے علم کے زخیرے کو اپنی زبان میں ٹرانسفر کیا اور پھر بچوں کو سکول میں ہوں گھر میں ہوں دفتر میں ہوں انہیں جو فرینسیسی زبان تھی وہ ایک ایلین زبان لگنے لگ گئی اور پھر انگلیش کو اہمیت ملی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اردو کے دوست ہیں جو اردو کی ترویج کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھیں نا کہ کیا اردو زبان کو ہم اس لیول پہ لے کے آگئے ہیں کہ جدید علم کو اپنے اندر سموز کے تو مجھے معذرت سے کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے اجاز سر کے بتائیں کہ اگر ہم انڈویجولی بات کرتے ہیں انفرادی حیثت کے ساتھ ہم اردو کی ترویج اور اشارت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایک شخص اپنی ذات کی حد تک یا اپنے گھر کی حد تک یا اپنے معاملات کی حد تک تو اردو استعمال کر سکتا ہے جب مجھے پتا ہے کہ کل کوئی میرے بیٹے نے جاب کرنی ہے اور اس جاب میں جا کے اس کے لیے انگلیش اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی تو میں کوشش کروں گا کہ اسے انگلیش ہی سکھاؤں سر ویسے اگر دیکھا جائے پاکستان میں چار صوبے ہیں سب صوبوں کے اپنی اپنی زبان ہے تو جو یہ زبان ہے یہ تو صوبوں میں بھی نہیں بولی جاتی تو ہم کس طرح سے ان کو جو انٹرنیشنل لیول پر جا کے منواس سکتے ہیں تو پاکستان میں صوبوں میں بھی نہیں بولی جا رہی ہے اس کیلئے کیا کرنا چاہیے سر یہ ایک آپ نے ایک ایسے سچ کی طرف اشارہ کیا ہے ایک جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ماں بولی اور جب تعلیم کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں بولی میں مدر جو لینگویج ہم انگلیش میں کہہ لیں اس میں زبان دی جانی تعلیم ہونی چاہیے اردو زبان تو ہمارے کسی علاقے کی زبان نہیں ہے پاکستان کی تو کسی کونے میں اردو نہیں بولی جاتی جب پاکستان بنا تو اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا لیکن اب جیسے ایک سندھی ہمارا بھائی ہے یا ایک پشتو بولنے والا ہے یا بلوچی اس کے لیے انگلیش سیکھنا ایسے ہی مشکل ہے جیسے اردو سیکھنا جیسے انگلیش ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ہماری قومی زبان ہے تو سرکار کو پہلے تو اپنے تمام دفاتر میں جتنی بھی ریٹن کمینی کیشن ہے وہ اردو میں کر دینی چاہیے کہ میں نے اگر شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا میں عدالت میں کسی کام کے لیے جانا ہے تو کمپلسری کر دیا جائے کہ تمام افیشل کرسپوننس جو ہے تمام سرکاری وہ اردو زبان میں ہوگی اور اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نیا نصاب لارہے ہیں یا نئی چینجے لے کے آرہے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارا میت کی پہلی یا دوسری کو پڑھانے والی کتاب ہم اردو میں نہیں لکھوا سکتے اردو میں نہیں پڑھا سکتے یا سائنس جو ابتدائی کلاسیں ہیں ان میں بھی ہم اردو میں پڑھا نہیں سمجھتے سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامخواہ کی باتیں ہیں اردو قومی زبانیں اور یہ اہمیت حاصل کر جائے گی یہ کبھی نہیں کر پائے گی سر ابھی تک ہم ڈیویلپنگ کانٹریز میں انکلوڈ ہوتے ہیں ہمارا کیا فیلیر کی یہی وجہ ہے کہ ہمیں ابھی تک لینگویج پہ کمانڈ ہی حاصل نہیں ہے ہم یہی ریسائیڈ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ ہم نے بچوں کو سکھانا کیا ہے گھر میں کچھ اور مادہ ٹنگ ہے آپ سکول میں جاتے ہو تو آپ کی کوئی اور لینگویج ہوتی ہے دوستوں میں آپ کی کمیونکیشن کسی اور زبان میں ہوتی ہے تو کیا یہی فیلیر کی وجہ ہے بیسیکلی فیلیر کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے ہم سچ کہہ نہیں سکتے ہم سچ سن نہیں سکتے بھی ایشین ممالک ہیں میں دوہزار تیرہ میں امریکہ جا رہا تھا تو اس فلائٹ میں سارے کے سارے انڈینز بھرے ہوئے تھے اس شہاز میں تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے ایک دوستے ان نے کہا جی کہ سوفوئر انجنرنگ میں جو ہے نا ہمارے لوگ کام کرتے ہیں اور انہیں فورن ایمپلائیمنٹ ملتی ہم جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اردو زبان متحمل ہی نہیں ہو پائی آج تک کہ وہ اپنے اندر نئے مزامین یا نئی ترقی کو سمو سکے تو ہم کیوں اس کے پیچھے لگے ہمیں قومی زبان ہے ٹھیک ہے ہم اسی اہمیت دیں لیکن ترقی اگر ہم نے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت سفر طے کرنا ہے کہ ہم اردو کو اس قابل بنائیں کہ وہ جدید علم کو اپنے اندر لے کے اور اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے اردو میں نہیں سمجھتا کہ آگے بڑھ سکے یہ بتائیں کہ یہ جو انگلیش لینگویج ہے یہ ایک ٹول آف کمیونکیشن ہے یا آپ کے نزدیک ایک سٹینڈرڈ ہے لوگوں کا مفروضہ جو ہے مائن میں وہ کیا ہے اس کو وہ سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں یا اس کو ٹول آف کمیونکیشن سمجھتے ہیں دیکھیں بھوکی آدمی کو روٹی چاہیے ہوتی ہے اور روٹی کے لیے پیسے چاہیے ہوتی ہے تو ہر شخص نے پیسے کمانے جو پیسے کمانے کے لیے جو علم اسے درکار ہے جسے حاصل کر کے وہ بہتر ارننگ کر سکتا ہے وہ اسی علم کو حاصل کرے گا یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا خوشقسمتی کہہ لیں کہ ہم اردو زبان میں تعلیم دے کے یا اردو زبان میں تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے جاب پر چھٹی نہیں ہے آج ہمارا ایک بچہ ہے جسے فلوینٹ انگلیش آتی ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اچھی جاب کر سکتا ہے ہمارے ملٹائی نیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس میں جو بچے آج کل ٹیلی فون پہ وہ آنسر کرتے ہیں جن کو انگلیش آتی ہے وہ اچھا ارن کر رہی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو اتنا اٹریکٹیو بنا ہی نہیں رہے اتنا فینینشلی اسے سٹرانگ بنا ہی نہیں رہے کہ اس میں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملے تو پھر وہ کیسے اہمیت اختیار کر سکتی ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں نے برگر کھانا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے اس لیے بس ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹیج پہ ہم ہیں ہمیں ترقی کی بات کرنی چاہیے بہتری کی بات کرنی چاہیے اردو قومی زبان ہیں اگر اس کی طرف جانا ہے تو میرا خیال ہے ابھی بہت وقت درکار ہے کہ زبان اردو اس قابل ہو کہ جدید علم کو سمولے اور ہم اتنی ترقی افتا ہو جائیں اتنی ترقی افتا ہے کہ علم کے تمام خزانے اس میں ہیں پاکستان میں ایمپلائیمنٹ کے لیے نوکری کے لیے اردو زبان کی اہمیت اتنی بڑھ جائے کہ لوگ انگلیش کی طرف جانا چھوڑ دیں سر اگر ہم اٹریکٹیفنس کی بات کرتے ہیں کہ انگلیش جو ہے اتنی زیادہ اٹریکٹیف ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ انگلیش سیکھیں تو آپ کامیاب ہیں تو ہم اردو کو اتنا زیادہ اٹریکٹیف کیوں نہیں بناتے ہیں کیونکہ اگر اردو زبان کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لشکر بہت ساری زبانوں یہ جو فارسی ہے عربیق ہے ان کا مجموعہ ہے اردو زبان تو ہمارے جو سائنٹس تھے پرانے وقتوں کے تو انہوں نے تو جو ریسرچ کی تھی اپنی زبان میں رہ کر کی تھی اور بڑے کامیاب لوگ تھے اور جن کی ریسرچ کو آج کہ جو موڈرن ریسرچر ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور ان کو ایک رستہ ملتا ہے کہ یہ راستہ ہے تو ہم اپنی اردو زبان کو جو ہے وہ فالو کیوں نہیں کرواتے ہیں ریسرچ میں اس کو اتنی افوکیت کیوں نہیں دیتے ہیں سر دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی جو بات کیا ایک شخص جو ہے وہ جب کوئی ریسرچ کر کے نئی چیز انمنٹ کرتا ہے یا کوئی ڈسکور کرتا ہے تو جس زبان میں اسے عبور ہوتا ہے وہ اسی میں اس کا اظہار کرتا ہے اب جب میں پنجابی ہوں تو میرے گھر میں تو میں نے پنجابی سنی ہے اچھا میں اگر کوئی میں اگر سندھی ہوتا یا میں بلوچ ہوتا یا تو میرے گھر میں تو وہی زبان بولی جاتی تھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں سکول میں گیا تو میں نے اردو کو سیکھنا شروع کیا اور اردو کے سیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ترقی کے لیے تو انگلیش کی طرف جانا ہے جتنا کہ مجھے وہ زندگی میں موقع ملا یا اردو کی اہمیت تو میں اسی پہ چلا اب بہت ساری جگہوں پہ ہماری رائے ہوتی ہے کہ یہ چیز اردو میں ہو لیکن ایک بندہ جو اردو نہیں بول سکتا سندھی ہے یا پختون ہے یا بلوچی ہے وہ کہے گا اس کی کیا ضرورت ہے یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے تو پنجاب اور پنجابیوں کا ذرف بڑا ہے کہ انہوں نے اسے اپنا لیا کیونکہ پنجابی اور اردو بڑی حد تک ان میں مماثلت ہے بہت ساری ورس آ جاتے ہیں لیکن باقی ہمارے لوگوں کے لیے نہیں لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں بتدریج سرکار کو چاہیے کہ وہ سرکاری جتنی بھی خطو خطابت ہے یا ان کے جتنے بھی پروفارمز ہیں انہیں اردو میں لے آئے اور ہم بتدریج یہ سفر شروع کریں اور اسی طرح ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو زبان کو اس نہ وسیع کر لیں اس کو اتنی ترقی دے دیں کہ ہر چیز میں ہمیں مل جائے جو ایسا نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر علی احمد خرل اس فقت ہمارے سارے ناظرین پروگرام میں موجود تھے ناظرین ہم نے اردو کی ترویج اور اشاعت کے حوالے سے آج پروگرام میں ڈسکرشن کی اور جانے کی کوشش کی ہے کہ کیوں بحثیت قوم ہم اتنی زیادہ اردو زبان کو بولنے میں ہچکی چاہٹ محسوس کرتے ہیں ناظرین اپنی زبان کو لے کر ہمیں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز بھی ہیں کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اردو زبان کو لے کر اتنا زیادہ فخر محسوس نہیں کرتے ہیں ہمیشہ ہم جو ہے ڈپرائیفٹ کرتے ہیں زبان کو اور سوچ کرتے ہیں اردو سے انگلیش زبان میں اسی کے ساتھ ناظرین اپنی میزبان مریم خان کو دیجئے جا سے دوبارہ سے ایک برپی ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ